یدی آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو کی آپ کے بالوں کو جھڑنے سے بچا دے بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبود بنائیں سفید بال کی یدی سمسیا ہے تو سمسیا بھی دور ہوگی لمبے سمیتک بڑھاپا آنے نہیں پائے گا یعنی کی بال جلدی سفید نہیں ہونے پائیں گے اس ریمیڈی کا استعمال کرنے سے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ایرویڈک ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستوں جس کا استعمال یدی آپ بالوں کی جڑوں کے لئے کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو بال ایک دن میں بیس پچیس بال ٹوٹ کر گرتے تھے نا ان کا گرنا بالکل ہی رک جائے گا سب تہاں میں دو بار آپ کو اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے میتھی کے بیج جسے ہم لوگ فینیو گریگ سیڈ بھی کہتے ہیں میتھی دانا کہتے ہیں بہت سے لوگ میتھی کے بیٹ جتنے زیادہ ہماری صحت کے لئے فائدے مند ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارے بالوں کے لئے ہماری سکن کے لئے بھی فائدے مند ہیں اگلی چیز تین سے چار آپ کو یہاں پر کالی مرچ بلیک پیپر کا استعمال کرنا ہے کالی مرچ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے یدی ہمارے سکیلپ میں کوئی انفیکشن ہے اسے دور کرتی ہے ابھی آپ میتھی کے بیجوں کا رنگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں اسے ڈرائے روز کرنے والی ہوں اب دیکھیں اسے بھوننا شروع کیا ہے میں نے اور اسی میں میں نے چار سے پانچ کالی مرچ ڈال دی ہے میتھی اور یہ جو کالی مرچ ہے اس کا پاوڈر آپ چاہیں تو زیادہ سیک کر بھون کر ڈب بھی میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھا رہے بھونہ ہوا پاوڈر تیار رہے گا پیسنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور جب ہم اسے ڈرائے روز کرتے ہیں تو اس کے جو نیچرل آئلز ہیں وہ زیادہ اچھے سے سیکریٹ ہوتے ہیں اب اگلی چیز جو کہ میں یہاں پر لے رہی ہوں دوستو وہ ہے نیم کی پتیاں آپ کڑوے نیم کی پتیاں لے سکتے ہیں آپ میتھے نیم کی پتیاں جسے ہم لوگ curry leaves کہتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہے کڑوے نیم کی پتیاں اور یہ ہے میتھے نیم کی پتیاں curry leaves کہتے ہیں ان کا استعمال ہم لوگ کھانے میں کرتے ہیں بہت فائدے مند ہے دو پتیوں کو یدی روز چبا چبا کر کھائیں گے نا دوستو تو یقین مانئے آپ کی پتلی چوٹی موٹی چوٹی ہو جائے گی یہ اتنی فائدے مند ہوتی ہیں صحت سے جڑی ہوئی curry leaves میں کچھ ایسے darkening agent ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو کالا بناتے ہیں میتھے نیم کی ان پتیوں میں curry leaves کڑھی پتہ بھی کہتے ہیں ان میں کچھ ایسے amino acid ہوتے ہیں beta keratin ہوتے ہیں جو کمزور بالوں کو مضبوط بناتے ہیں جب کمزور بال strong ہوں گے دوستو تو اپنے آپ ان کا گرنا ان کا جھڑنا بلکل ہی رک جائے گا آپ کو لینا ہے ایک مٹھی بھر کر curry leaves ان پتیوں کو میں نے صبح ہی دھو لیا تھا کپلے کے اوپر فیلا دیا تھا تاکہ اس کا جو ایکسرا پانی ہے وہ نکل جائے پتیاں ہمیں تھوڑی سی dry کر کے ہی لینا ہے ایک دم سکھانا نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی کے بیجوں کا رنگ بدل گیا ہے ان دونوں کو سیکھنے کے بعد ہی میں نے curry leaves ڈالا ہے curry leaves کو جلانا نہیں ہے بس اتنا سیکھنا ہے کہ اس کا مویششر اڑ جائے ہم نے میتھی کے بیجوں کو اور کالی مرچ کو اچھا بھون لیا ہے اور پھر curry leaves کو ڈالا ہے بعد میں ہی ڈالنا ہے تھوڑا سا سیکھ لیں اسے تاکہ آپ کو اسے grind کرنے میں آسانی ہو ایک دم سوکھی پتیاں بلکل نہ لیں تازی پتیوں میں پوشک تتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے comparison dry leaves کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتیوں کا تھوڑا مویششر کم ہو گیا ہے اب مجھے اسے grind کرنے میں آسانی ہوگی ایک ایسا magical powder ہے دوستوں یہ آپ کے بالوں سے چڑی ہوئی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا آپ کے hair cell میں melanin کے production کو increase کرے گا جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے ساری چیزوں کو grinding jar میں ڈال دیا اور اس کا powder بنا لوں گی تھوڑا موٹا پیسے تو بھی چلے گا بارک پیسے تو بھی چلے گا یہ دیکھیں تو بڑی ہاں grinding jar میں اسے پیس رہی ہوں میں اور یہ اتنا powerful ہے دوستوں روسی کی سمسیا کو دور کرے گا میتھی کے بیج انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں میتھی کے بیجوں میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے پروٹین ہونے کے قارن ہمارے بالوں کی جڑوں کو بہت اچھا پوشن ملتا ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں تو یہاں پر میتھی چار سے پانچ جو کالی مرچ ڈالی تھی curry leaves کو میں نے پیس لیا ہے دو ایک چھوٹے چھوٹے curry leaves کے ٹکڑے دکھ رہے ہیں آپ چاہے تو ہٹا سکتے ہیں یا رہنے دیجئے جب آپ استعمال کریں گے اپنے آپ نکل جائیں گے اب یہ powder میں نے تھوڑا زیادہ بنایا ہے آپ کو یہاں کیول دو چمچ powder کا استعمال کرنا ہے باقی powder کو کسی بھی airtight container میں store کریں اگلی تھی جو کہ میں یہاں پر لینے والی ہوں دوستو ناریل کا تیل coconut oil آپ سرسو کا تیل لگاتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں ویسے میں اس ویڈیو میں آپ کو دونوں ہی طرح کے تیل کا استعمال کرنا بتانے والی ہوں الگ الگ طریقے سے تو سب سے پہلے یہ جو میں نے جادوی powder بنایا ہے اسے ایک ڈبی میں آپ store کریں اور باقی کا کٹوری میں رہنے دیں جتنی ابھی آپ کو ریمیڈی کے لیے ضرورت ہے اس تیل کو ون منتھ کا بنایں بہت زیادہ کسی بھی چیز کو بنا کر نہیں رکھنا ہے دھیرے دھیرے کر کے ہی اس میں ناریل کا تیل ڈالنا ہے قریب قریب دو چمچ میرا یہ پاوڈر ہے میتھی کالی مرچ اور میتھی کا کری لیپس کا پاوڈر اس میں ناریل تیل ڈالنا ہے آپ کو قریب قریب ایک کٹوری ناریل تیل آپ ڈالیں آپ چاہیں تو اس کٹوری کو تھوڑی دھوپ میں رکھ دیں ویسے نہیں بھی رکھیں گے تو بھی چلے گا ہم نے میتھی کو تھوڑا گرم کر کے ہی پیسا ہے تاکہ اس کے جو آئل ہیں دوستو جیدہ سے جیدہ اس کے نیچرل آئل سے وہ بہار آسکے اس تیل کو آپ لوگ دو طرح سے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیول ناریل تیل کے ساتھ بنایا ہے آپ اسے سرسو تیل کے ساتھ سیم ایسی پروسیس سے بنا سکتے ہیں اس تیل کے میں نے دو حصے کر لی ہے آپ اس تیل کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو چھان کر لگائیں یا ایسے بھی لگا سکتے ہیں پہلا طریقہ جو ہے دوستو اس تیل کو لگانے کا آپ اسے ڈائریکٹ تھوڑا تھوڑا سا لیتے جائیں ہاتھوں میں اور لگاتے جائیں دوسرے طریقے میں میں استعمال کروں گی دوستو یہاں پر ایلو ویرا کا ایلو ویرا جیل بازار والا بھی کبھی کبھی لیں ہمیشہ نہیں لینا ہے کبھی ہم جلدی میں ہیں تو ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں پودھے کی پتیوں میں سے جیل نکالیں ایلو ویرا کا پودھا گھر پر لگائیں اور تھوڑا ایسا جیل میں آپ اس تیل کو ملا کر لگا سکتے ہیں کبھی جلدی میں ہیں تب ہی آپ اسے لیں میں نے یہاں ایک بڑا چمچ ایلو ویرا جیل لیا ہے آج میں نے پہلی بار شاید اس کا استعمال کیا ہے بازار والے جیل کا اب یہی جو تیل لیا ہے میں نے اس تیل کو اس جیل میں ملانا ہے اور اب آپ کو لگانا یہ اتنا پاورفل تیل ہے دوستو جس میں میتھی کے گوڈنیس ہے کالی مرچ ہے کری لیفز کی گوڈنیس ملی ہوئی ہے ایلو ویرا جیل کے ساتھ لگائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر میری بیٹی اپنے بالوں پر تیل لگا کر آپ کو دکھا رہی ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے تیل لگائیں بالوں میں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے بالوں کی جڑوں کو پوشن ملتا ہے بال گھنے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں کیونکہ جڑے مضبوط ہوتی ہیں ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا تھوڑا تھوڑا تیل لیں ہلکے ہاتھوں سے ہی مساج کرنا ہے زیادہ طاقت سے نہیں کرنا ہے اس لئے ویک میں دو بار تیل جرور لگائیں اس تیل کو رات بھر لگا کر رکھیں تاکہ زیادہ اچھا ریزلٹ ملے صبح آپ لوگ چاہیں تو ہیئر واش کر سکتے ہیں شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پرنتو تیل ایسا نہیں کہ نہانے کے پہلے لگایا اور توراں شیمپو کر لیا وہ ریزلٹ نہیں ملے گا اس تیل کو تھوڑا اس کا اثر بنا رہے اس لئے رات بھر لگا کر رکھیں ویسے بھی ہمیں بالوں میں تیل جرور لگانا چاہیے کئی بار بالوں میں بہت زیادہ سوکھا پن ہوتا ہے تو بھی ہمیں ہیئر فال ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اپنے پورے سکیل پہ تیل لگائیں بالوں کی لمبائی پر بھی تیل لگائیں تاکہ بالوں میں بہت اچھی چمک آئے ساری پاورفل چیزوں کا استعمال کیا ہے دوستوں اور اس طرح سے مساج کرتے ہوئے اس تیل کو لگانا ہے دوستوں ایک کمنٹ جرور کریں آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ اپنا نام اور جگہ کا نام جرور لکھیں تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے چلیے دوسری ریمیڈی جس میں تیل میں میں نے ایلو ویرا جیل ملایا ہے ایلو ویرا جیل کے ساتھ بھی اس تیل کو ملا کر لگائیں ایلو ویرا تو پوشک تتوں کا بھنڈار ہے دوستوں گوار پاتھا دھرت کماری کئی ناموں سے جانا جاتا ہے ایلو ویرا ایلو ویرا میں ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے جو کی ہمارے ہیئر سیل کو بہت اچھی طرح سے مضبوط بناتا ہے ایک اور جدھی ہے ایلو ویرا تو ایلو ویرا کے ساتھ بھی سیل کو لگا سکتے ہیں اگر ایلو ویرا نہیں ہے تو پلین بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں ٹپس تھی ایٹر چینل کو